نحمدہو و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سورة البقرہ آیت نمبر 151 کا پہلا حصہ پارٹ اے تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں رکنا چاہا دو زبر والی تنوین ہے تو علف مدہ بنا کر رکیں گے ما علف مدہ ہے اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو سبب مد بھی موجود ہے محل مد بھی موجود ہے تو اوپر مد ہونی چاہیے تھی لکھی ہوئی نہیں ہے تو یہ میں نے پڑھ لی اور ڈال لی راکس کون پر ہوگا ارسلنا نہیں ہوگا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم تنوین کے بعد میم تھی یرملون میں سے تو ہم نے اس تنوین کا اس میں ادغام کیا یہ ہوئی جی تجوید کی باتیں علمیں صرف اتنے حصے پر بات کرتے ہیں لائن کے اوپر تک کاف حرف تشبیح ہے اور یہ حرف جارہ میں سے بھی ہیں وہ حرف جارہ سترہ باؤ تاؤ کافو لامو تو یہ کافو کی شکل میں کاف ہے ماں مستریہ ہے ماں کی دس اقسام ہیں لیکچرز موجود ہیں پارٹ اے اور پارٹ بی اس میں ہر قسم کے ماں کو ڈسکس کیا ہے کہ ماں موصولہ کب ہوتا ہے ماں مستریہ کب ہوتا ہے ماں استفامیہ کب ہوتا ہے تو وہ مثالیں موجود ہیں ارسلنا رو سین لام مادہ سے باب افعال ہے فعل ماضی ہے جمع متقلم کا سیگہ ہے گویا یہ لفظ افعالتو افعالنا کے وزن پر ارسلتو ارسلنا تو یہ فعل ماضی کا جمع متقلم کا سیگہ ہے اور اس کے اندر ضمیر مرفوع بارز ہے جو کہ نا ہے یہ نون زبرلف نا فی کم فی حرف جارہ ہے کم ضمیر مجرور متصل ہے دونوں مل کر ایک مرقب جاری بن رہے ہیں رسولا رو سین لام مادہ سے فعول کے وزن پر یہ صفت مشبہ ہے تو یہ رسولا اس لئے لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی کلمے کوئی اوپر دو زبر والی تنوین لانی ہو تو اس کے بعد ایک علف کا اضافہ کرنا کتابت کا اصول ہے من کم من حرف جارہ پھر ضمیر مجرور متصل کاف دونوں مل کر مرقب جاری بنے ہوئے ہیں یتلو تا لام واؤ تالا ویتلو باب نون سے آتا ہے تو یہ یتلو ہے تالا ویتلو یتلو علیکم علا حرف جارہ کم ضمیر مجرور متصل تو یہ بھی مرقب جاری ہے گرین کو میں نے گرین اس لئے رکھا ہوا ہے من کو یہ ریڈ رکھا ہوا ہے اس لئے کہ آپ اس میں ان کا ریلیشن پتا چل جائے آیا یا حمزہ یا یا مادہ سے اس کے اوپر حمزہ چھوٹا سا لکھ دیتے ہیں تاکہ یہ علف سے نکل جائے تو یہ ہے فعلات کے وزن پر ایات تو حمزہ ساکن ماں قبل زبر کے ساتھ ہو تو اس کو کیا لکھتے ہیں علف مدہ کی شکل میں یہ یہاں پہ عائن ساکن ہوگی تو اس کو آیات ہو جائے گا آیاتی کسرہ کے ساتھ ہے آگے نازمیر جو ہے یہ مجرور متصل ہے تو یہ دونوں مل کر مرقب اضافی بنے ہوئے ہیں یہاں پہ لکھ لیتی ہیں مرقب اضافی واؤ پھر یہاں پہ عطف ہے یوزکی کم جو ہے زا کاف واؤ مادہ سے تفعیل کے وزن پر فعل مزارع ہے زکا و یوزکیو تو یہ لفظ یوزکیو سے کاف کی کسرہ کی وجہ سے یوزکیو ہوا پھر یا کی حرکت حضف ہوئی ہوئی ہے تو وہ بنے گا یوزکی آگے کم زمیر جو ہے منصوب متصل ہے اس لیے کہ یہ فعل کے بعد آئی ہے یہاں پہ مجرور ہے اسم کے بعد آئی ہے یہاں پہ مجرور ہے کہ حرف جارہ کے بعد آئی ہے تو حرف اسم اور فعل تینوں کے بعد جب یہ زمائر آئیں تو بترتیب حرف کے بعد بھی مجرور اسم کے بعد بھی مجرور اور فعل کے بعد یہ منصوب ہوتی ہے تو اسم زمیر مرفوع مستطر ہوا ہے یوزکی میں علم نحو میں دیکھتے ہیں کیا ہے کاف حرف تشبیح ہم نے کہا گویا جارہ ہوا تو کاف جارہ کے بعد کوئی اسم آنا چاہیے جو کہ مرقب جاری بن جائے گا تو اسم تو موجود نہیں ہے ظاہرہاں ہمیں بھی یہ فعل نظر آ رہا ہے تو قائدہ یہ ہے کہ ماں مصدریہ ماں مصدریہ ہو جمع کوئی اس کے بعد فعل آ جائے تو اس کو مصدر کی تعویل میں لے جاتا ہے تو مصدر جو ہے وہ اسم کی اقسام میں سے ایک قسم ہے تو یہ اسم مصدر بن جائے گا تو چونکہ یہ باب افعال سے کلمہ ہے تو ماں جمع باب افعال یہ بانجے گا ارسال افعال کے وزن پر ارسال تو یہ لکھا ہوا ہے ہم نے کہ ارسالی نا کیوں لکھا ہوا ہے جی چونکہ ارسال نا ہے ہم نے بھیجا کہ ارسالی نا فی کم کیا ہے جی فی حرف جارہا ہے ہم پہلے فعل کو ڈسکس کر لیتے ہیں یہ فعل ہے راسین لام ضمیر مرفوع بارز نا اس کے اندر فائل ہے اور فی کم جو مرکب جاری ہو کر متعلق ارسال نا ہے اور رسولا اس کا مفہول بھی ہے اکیلہ نہیں ہے رسولا مفہول بھی ایک صفت کے ساتھ ہے تو گویا تنوین والے اسم کے بعد مرکب جاری اس کی صفت بن کر آتا ہے من کم اس کی صفت ہے یہ جو مرکب جاری ہے یہ صفت ہے موصوف ہے رسولا تو موصوف اور صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ مفہول بھی بنے تو گویا یہ فیل فائل متعلق فیل اور مفہول بھی مل کر ایک جملہ بن گئے اور یہ جملہ پہلی صفت کے ساتھ ہوا مسلری معنی میں اگر چلا جائے گا تو ہوگا ارسالی نا فیکم رسولا تو رسولا کی آگے صفات ہیں وہ کیا ہے وہ من کم ہے یتلو علیکم آیاتی نا ہے ویزکی کم ہے بترتیب آگے آئے گا تو یتلو یہ بھی اسی طرح ہے یہ پہلا سیگہ ہے تلو یتلو یتلو واؤ کی پیش حضف ہو گئی تو فیل اس کے اندر ضمیر مستطر ہے ہوا یتلو کے اندر وہ اسی کلر میں ہم نے اس کو فائل لکھتی ہے علیکم مرقب جاری ہے یہ متعلق یتلو ہو گیا آیاتی نا آیاتی جو ہے یہ کیا ہے جی یہ جمع معنیس سالم ہے مفہول وحی تو ہمیشہ منصوب ہوتا ہے تو یہ فعلاتی تو جمع معنیس سالم جو ہے وہ منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں اس کی جب حالت نسبی ہو تو وہ قسرہ کے ساتھ آتی ہے زبر فتح کے ساتھ نہیں آتی تو گویا یہ مرقب اضافی جو ہے ہماری آیات جو ہے مفہول بھی ہی بن گیا تو یہ محلن منصوب ہو کر صفت رسولن بنے گا تو یہ پہلی صفت یہ جملہ دوسری صفت پھر اس کے اوپر عطف ہے عطف کس کا ہے اگلے جملے کا یزکی کم پھر یہ اس زکا ہوا یزکیو میں ضمیر مرفوع ہوگا فائل یہ فیل زاکا ہواو اور مفہول بھی ہی کیا ہے کم یہ کم ضمیر منصوب متصلہ مفہول بھی ہی ہوئی تو یہ فیل فائل مفہول محلن منصوب صفت رسولن تو یہ گویا یہ واؤ جو ہے بیچ میں عطف ہے دونوں جملوں کا آپس میں عطف ہوا یہ ماتوف علی اور یہ ماتوف آگے پھر ماتوف ثانی اور ثالث بھی آئے گا تو یہ جو ہیں ساری صفات کس کی ہیں رسول ان کی ٹھیک ہے جی تو فائنل اس کے ترجمے کے اندر آتے ہیں میں نے ترجمے کے لیے یہ دوبارہ آیت لکھی ہے کما ارسل نا فی کم اسی طرح ہم نے تمہارے اندر بھیجا یہ بھیجا باب آورہ کے لیے ادھر چلا گیا ادھر بھیج معنی اس ارسل نا میں موجود ہے کیا کون بھیجا رسول من تم ہی میں سے اپنا رسول وہ کیا کرتا ہے یتلو علیکم آیاتنا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں اور تمہیں نفسا و قلبا پاک صاف کرتا ہے یہ ہے ہماری آیت 151 کا پہلا جز جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو پہلا کام ہوئے نا تحویل قبلہ کا تو اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک رسول بھی بھیجا ہے جو ان صفات کا مالک ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِي